دوستو ہماری دنیا بہت وسیع و عریض ہے جو اپنے اندر بہت سے راز چھپائے ہوئے ہیں آج کے دور میں جدید ٹکنالوجی اور ٹرانسپورٹ نے انسان کو دنیا کے ہر کونے تک رسائی دے دی ہے لیکن یہ تمام سہولیات ہونے کے باوجود بھی دنیا میں کئی ایسے پرسرار مقام ہیں جہاں ہم چاہیں تو بھی نہیں جا سکتے یہ کون سی جگہ ہیں کہاں موجود ہیں اور کیوں ہم ان پلیسز پر قدم بھی نہیں رکھ سکتے یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو انڈ تک دیکھئے گا پوویلیا آئیلنڈ دوستو یہ آئیلنڈ اٹلی کے شہر وینس کے قریب موجود ہے اس آئیلنڈ کی سٹوری بہت ہی خوفناک اور دردناک ہے کہا جاتا ہے کہ جب یورپ میں بلیک جیسی بیماری پھیلی جو چوہوں سے پھیلتی ہے تو اس جزیرے پر انفیکٹڈ لوگوں کو لاکر مرنے کے لیے پھینک دیا جاتا تھا اس کے علاوہ یہاں جنگی قیدیوں کو بھی رکھا جاتا تھا 1922 میں اس جزیرے پر منٹل ہسپٹل بنا دیا گیا لیکن اس ہسپٹل میں پیشنٹس کا علاج کرنے کے بجائے انہیں ٹورچر کیا جاتا تھا اور ان پر ایکسپیرمنٹس کیا جاتے تھے کہا جاتا ہے کہ اس منٹل ہسپٹل کا ڈاکٹر خود بھی پاگل ہو گیا تھا اور اس نے اسی ہسپٹل کے بیلٹ آور سے گر کے خودکشی کر لی تھی اس کے بعد 1968 میں یہ ہسپٹل بند کر دیا گیا کہا جاتا ہے کہ آج بھی یہاں اس ڈاکٹر کی اور مرنے والے لوگوں کی روحیں پھرتی ہیں یہ جزیرہ اب بالکل ویران ہے اور یہاں لوگوں کو جانے کی اجازت نہیں دوستو یہ چھوٹا سا لیکن گھنے جنگل پر محیط آئیلنڈ بے آف پنگال میں موجود ہے اس کا ساحل ہر طرف سے پتھروں سے گھرا ہوا ہے جس کی وجہ سے بوٹ اس کے ساحل تک بہت مشکل سے ہی پہنچ سکتی ہے لیکن اس جزیرہ تک پہنچنا ہی سب سے بڑی رکاوٹ نہیں بلکہ اس آئیلنڈ میں کچھ ایسا موجود ہیں جس کی وجہ سے یہاں قدم بھی نہیں رکھا جا سکتا یہ جزیرہ چند خطرناک جنگلیوں کا مسکن ہے جو اس جزیرے پر رہنے کی وجہ سے سینٹن لیز کہلاتے ہیں یہ لوگ اس جزیرے کے علاوہ کسی سے بھی کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتے اور یہ دنیا کی واحد آخری کمیونٹی ہے جو آج تک موڈرن سیولیزیشن سے لا تعلق ہے دو ہزار آٹھ میں دو ماہی گیر یا مچھلیاں پکڑنے والے غلطی سے اس آئیلنڈ کے قریب آگئے جنہیں اس قبیلے کے لوگوں نے مار دیا اس سے پہلے دو ہزار چار میں زلزلے اور سنامی کے وجہ سے ہونے والے نقصان کا جائزہ لینے کے لیے ہیلی کوپٹرز جو آئیلنڈ کے اوپر سے گزر رہے تھے ان پر بھی ان لوگوں نے تیروں اور پتھروں سے حملہ کر دیا تھا اس کے بعد انڈین گورنمنٹ نے یہاں جانے پر پابندی لگا دی موسکو میٹرو ٹو دوستو رشیہ کے شہر موسکو میں ایک انتہائی خفیہ میٹرو سسٹم بنایا گیا تھا جسے میٹرو ٹو کے نام سے جانا جاتا ہے یہ میٹرو سسٹم اس وقت کے سوویت یونین کے لیڈر جوزف سٹیلن کے دور میں بنایا گیا تھا اور سوویت یونین کی سیکرٹ ایجنسی کے جی بی نے اس کا نام ڈی سکس رکھا تھا یہ خفیہ میٹرو ٹو زمین کے نیچے تقریباً چھ سو فیڈ گہرائی میں بنائی گئی جس کا ٹریک میلوں پھیلا ہوا تھا کہا جاتا ہے کہ یہ سیکرٹ سبوے رشیہ کی کچھ خاص اور بہت اہم سرکاری بیلڈنگز ایک سرکاری ائرپورٹ اور کچھ دوسری خفیہ بیلڈنگز کو کنیکٹ کرتا تھا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ میٹرو ٹو بنانے کا مقصد جنگ کی صورت میں ہنگامی حالات سے نمٹنے کے لیے اور رشیہ کی لیڈرشپ کا شہر سے باحفاظت دوسری جگہ منتقل ہونے کے لیے بھی تھا اس کے ٹوپ سیکرٹ ہونے کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ آج تک نہ تو رشن گورنمنٹ نے اس کی موجودگی کا اطراف کیا اور نہ ہی اسے ماننے سے انکار کیا بہرحال یہ جگہ انتہائی پورسرار ہے جہاں آپ کبھی قدم بھی نہیں رکھ سکتے میزگورے ٹاؤن دوستو میزگورے رشیہ کا ایک شہر ہے جو رشن کیپیٹل سے تقریباً دو سو کلومیٹر دور اورل ماؤنٹینز میں ماؤنٹ یامنٹاؤ کے قریب باقیہ ہے یہ ایک انتہائی خفیہ ملٹری ٹاؤن ہے جہاں آپ قدم بھی نہیں رکھ سکتے یہاں رشیہ کی انتہائی خفیہ ملٹری بیس موجود ہے کہا جاتا ہے کہ یہاں رشیہ نیوکلئر ویپنز پر کام کر رہا ہے اس شہر کی آبادی تقریباً سترہ ہزار ہے لیکن یہ سب لوگ فرکرز ہیں جو انتہائی سیکرٹ میشن پر کام کر رہے ہیں اس جگہ کو رشیہ کا ایریا ففٹی ون کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں بھی بہت سے سیکرٹ میشن پر کام ہو رہا ہے اگرچہ اس ایریا کا ایکچول سائز تو معلوم نہیں لیکن کہا جاتا ہے کہ یہ بیس اورل ماؤنٹینز میں فور ہنڈرڈ سکوئر مائلز تک پھیلی ہوئی ہے لیکن حقیقت میں یہ اس سے بھی بڑی ہو سکتی ہے کہا جاتا ہے کہ میزگورے ٹاؤن میں موجود اس رشیان ملٹری بیس میں نیوکلئر وار کی صورت میں بچنے کے لیے بنکرز بنائے گئے ہیں جہاں ساٹھ ہزار سے لے کر تین لاکھ لوگوں تک کو رکھا جا سکتا ہے اس کے علاوہ یہاں اناج اور دوسری ضرورت کی اشیاء بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے سٹور کی گئی ہیں بہرحال اس انتہائی خفیہ شہر میں آپ چاہیں بھی تو قدم نہیں رکھ سکتے دوستو ایریا فیفٹی ون امریکہ کی شہر لاس ویگس سے 134 کلومیٹر دور سنسان سہراہ میں واقعہ ایک انتہائی سیکرٹ پلیس ہے جہاں عام انسان جانے کا تصور بھی نہیں کر سکتا یہ جگہ یو ایس کی ملٹری بیس کے طور پر جانی جاتی ہے جہاں ائرکرافٹ اور ویپنز کی ٹیسٹنگ اور ڈیویلپنگ کی جاتی ہے لیکن اس کے علاوہ بھی اس جگہ کے مطالق بہت سی کونسپیریسی تھیوریز ہیں جیسے کہا جاتا ہے کہ یہاں پر یو ای فوز کو رکھا گیا ہے اور یہاں ایلینز موجود ہیں اس کے علاوہ یہ بھی مشہور ہے کہ یہاں ٹائم ٹریول اور ٹیلیپورٹیشن جیسے بڑے پروجیکٹس پر ٹیسٹنگ کی جا رہی ہے یہ جگہ اتنی سیکرٹ ہے کہ ماضی میں یو ایس کورومنٹ اس کی موجودگی کا ہی انکار کرتی رہی ایریا فیفٹی ون کے پورڈرز پر مختلف وارننگ سائنس لگے ہوئے ہیں جو اس بات کا اشارہ کرتے ہیں کہ اس ایریا کی رسائی عام شہریوں کے لیے مکمل بند ہے اس لیے کوئی نہیں جانتا کہ اس ایریا کے اندر کیا ہو رہا ہے اور اسی لیے اس پلیس کو دنیا کی ٹاپ سیکرٹ پلیس کہا جائے تو غلط نہ ہوگا تو غلط نہ ہوگا